باپ دوم اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے اور اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعاتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے اور بہتیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے جن کے سبب سے رائے حق کی بدنامی ہوگی اور وہ لالت سے باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کا سبب ٹھہرائیں گے اور جو قدیم سے ان کی سزا کا حکم ہو چکا ہے اس کے آنے میں کچھ دیر نہیں اور ان کی ہلاکت سوتی نہیں کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریخ گاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہے اور نہ پہلے دنیا کو چھوڑا بلکہ بے دین دنیا پر طوفان بھیج کر راستبازی کے منادی کرنے والے نو کو ماہ السات آدمیوں کے بچا لیا اور صدوم اور عمرہ کے شہروں کو خاک سیاہ کر دیا اور انہیں ہلاکت کی سزا دی اور آئندہ زمانے کے بے دینوں کے لیے جائے عبرت بنا دیا اور راستباز لوت کو جو دینوں کے ناپاک چال چلن سے دکھتا رہائی بخشی چنانچہ وہ راستباز ان میں رہ کر اور ان کے بے شرع کاموں کو دیکھ دیکھ کر اور سن سن کر گویا ہر روز اپنے سچے دل کو شکنجے میں کھیچتا تھا تو خداوندین داروں کو آزمائی سے نکال لینا اور بدکاروں کو عدالت کے دن تک سزا میں رکھنا جانتا ہے خصوصا ان کو جو ناپاک خواہشوں سے جسم کی پیروی کرتے ہیں اور حکومت کناچی جانتے ہیں وہ گستاخ اور خدرائے ہیں اور عزت داروں پر لانتان کرنے سے نہیں ڈرتے باوجود یہ کہ فرشتے جو طاقت اور قدرت میں ان سے بڑے ہیں خداوند کے سامنے ان پر لانتان کے ساس نارش نہیں کرتے لیکن یہ لوگ بے اقل جانوروں کے مانند ہیں جو پکڑے جانے اور ہلاک ہونے کے لیے حیوان مطلق پیدا ہوئے ہیں جن باتوں سے ناواقف ہیں ان کے بارے میں اوروں پر لانتان کرتے ہیں اپنے خرابی میں خود خراب کیے جائیں گے دوستوں کے برا کرنے کے لئے بدلے انہی کا برا ہوگا ان کو دن دہارے عیاشی کرنے میں مزہ آتا ہے یہ داغ اور عیب ہیں جب تمہارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں تو اپنی طرف سے محبت کی ضعفت کر کے عیش و عشرت کرتے ہیں ان کی آنکھیں جن میں زناکار عورتیں بسی ہوئی ہیں گناہ سے رک نہیں سکتی وہ بے قیام دلوں کو فساتے ہیں ان کا دل لالج کا مشتاق ہے وہ لانت کے اولاد ہیں وہ سیدھی راہ چھوڑ کر گمراہ ہو گئے ہیں اور باور کے بیٹے بلام کی راہ پر ہو لیے ہیں جس نے ناراستی کی مزدوری کو عجیز جانا مگر اپنے قصور پر یہ ملامت اٹھائی کہ ایک بے زبان گدی نے آدمی کی طرح بول کر اس نبی کو دیوانگی سے باز رکھا وہ اندھے کوئے ہیں اور ایسے کوہر جسے آدھی اڑاتی ہے ان کے لیے بے حد تاریخی دھری ہے وہ گھمنٹ کی بےہودہ باتیں بک بک کا شوت پرستی کے ذریعے سے ان لوگوں کو جسمانی خواہشوں میں فساتے ہیں جو گمراہوں میں سے نکل ہی رہے ہیں وہ ان سے تو آزادی کا وعدہ کرتے ہیں اور آپ خرابی کے غلام بنے ہوئے ہیں کیونکہ جو شخص جس سے مغلوب ہے وہ اس کا غلام ہے اور جب وہ خداوند اور منجی عیسو مسیح کی پہچان کے وسیلے سے دنیا کی آلودگیوں سے چھوٹ کر پھر ان میں فسے اور ان سے مغلوب ہوئے تو ان کا پچھلا حال پہلے سے بھی بتر ہوا کیونکہ راستبازی کی راہ کا نہ جاننا ان کے لیے اس سے بہتر ہوتا کہ اسے جان کر اس پاک حکم سے پھر جاتے جو انہیں سوپا گیا تھا ان پر یہ سچی مثل صادقوں آتی ہے کہ کتہ اپنے قے کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہلائے ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف